بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو صدر کا دستخط ہوگا الیکشن ترمیمی ایکٹ بل جو دوزار چوبیس ہے اس کے اوپر اس کے بعد فائنل راؤنڈ والا معاملہ شروع ہوگا پہلی خبر یہ سن لیجئے کہ صدر نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوہزار چوبیس کے اوپر دستخط کر دیئے ہیں جس کے بعد وہ بل جو ہے وہ سینٹ کو بھیجوا دیا گیا ہے تاکہ اس کا گزت نوٹیفکیشن ہو پائے لیکن اس سے ایک اور بڑی خبر ہے دستخط والا معاملہ تو ہو گیا ہے لیکن خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بریشتر گوھر صاحب نے کل ون ایٹی فور تھری کی ایک آئینی درخواست دائر کی تھی اور اس آئینی درخواست کے اندر انہوں نے اس الیکشن ایکٹ دوزار چوبیس کے جو ترمیم ہے اس کو چیلنج کیا تھا اور ساتھ ہی کہا تھا کہ ہماری جو سیٹیں ہیں وہ کسی اور کو نہ دی جائیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک نیا تماشا یہ لگانا ہے کہ جیسے ہی صدر دستخط کریں گے تو یہ اس کی آڑ لے کے جو مسلم نگنون اور پیپس پارٹی کے وہ لوگ تھے جن کو تحریک انصاف کی سیٹیں دی گئی تھی ان کو یہ دوبارہ سے نوٹفائی کر سکتے ہیں اور بنیاد یہ بنائیں گے کہ چونکہ اب نیا قانون بن چکا ہے تو تحریک انصاف کو سیٹیں دی نہیں جا سکتی تو یہ مسئلہ ہے تو یہ سیٹیں واپس جائے گی لیکن اس طور پران کیا ٹو تھرڈ میجورٹی قانون سازی تو بہت ساری چیزیں سٹیک کے اوپر ہیں لیکن اب ہوا کیا اب چونکہ پاکشن تحریک انصاف نے کل ہی اس بل کو چیلنج کر دیا تھا اور وہ ون ایٹی فور تھری کی درخواست ہے اور اس درخواست کے اوپر قانون اب یہ کہتا ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے تین رکنی یعنی جس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ ہے جسٹس منصور علی شاہ ہے اور جسٹس مونیب اختر ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کب سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا یا اس کے اندر بینچ کون سا ہوگا اب ہوتا یہ ہے کہ ہر جمعے رات کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی ملاقات ہوتی ہے یا میٹنگز ہوتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر معاملات کیا تیہ ہوتے ہیں اس کے بعد ججز اپنے کنسین کا اظہار کرتے ہیں اور دوبارہ سے آپ کو میٹنگ کے منٹس وہ جاری کرنے پڑتے ہیں جس میں بتانا پڑتا ہے بھائی کوئی جج بھاگا نہیں ہے یہ منصور علی شاہ صاحب کا موقف ہے یہ ان کے خلاف ایک کیمپین لانچ ضرور کی گئی ہے ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے عدیل سرفراہ صاحب جو سپریم کورٹ کو کور کر دے اچھے ریپورٹر ہیں ان کے مطابق آج ابھی تک جمعیرات ہے اور جمعیرات کے دن اس پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بولایا نہیں جا سکا یعنی ایک پریکٹس ہے معمول میں کہ آپ نے جمعیرات والے دن اس کی میٹنگ بولانی ہوتی ہے ان کے سامنے درخواستیں رکھنا ہوتی ہیں اور وہ تیہ کرتے ہیں کہ اس کے پر تین رکنی بینچ بن جائے اس کے پر پانس رکنی بن جائے سات رکنی بن جائے یا فل کورٹ بن جائے اب انہوں نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے خلاف درخواست سامات کے لیے مقرر ہوگی یا نہیں اطلاعات کے مطابق ہر جمعیرات کو بینچز کی تشکیل کے لیے ہونے والے پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کا اجلاس اب تک بولایا نہیں جا سکا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میٹنگ منٹس کو لے کے تو پہلے ہی سوال آتے اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا اس سلسلے میں اب میٹنگ جو ہے کمیٹی کی وہ بھی نہیں بولائی جائے گی تاکہ یہ معاملہ جو ہے لٹکتا جائے اور حکومت کو اس سلسلے میں ٹائم مل جائے میرے خیال سے اس سے کچھ ہوگا نہیں اس سے کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ یہ میچ دلچسپ ہے اور یہ میچ اگر آپ تحریک انصاف سے لڑ رہے ہوتے تو پھر تو اور معاملہ ہوتا اس میں اب جوڈیشری انوالو ہے اور آپ آنے والے دو جو چیف جسسز ہیں ان کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کب تک آپ ریزست کرتے ہیں میرے خیال سے یہ جو لڑائی ہے اس میں واضح طور پہ حکومت کو شکست ہونی ہے وہ آج ہو کل ہو چونکہ یہ اگست اور ستمبر کا مہینہ ہے یہ کوئی لمبا چوڑا بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا آگے بن رہا ہے آپ کو اس ایک مہینے کے اندر ڈائریکشن چینج ہوتی نظر آئے گی یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا وہ نظر آئے گا جس کے بعد آپ کو ایک تبدیلی جو ہے وہ محول کے اندر دکھائی ضرور دے گی اچھا دوسرا معاملہ جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں آج جسس ارباب طائر صاحب جو ہے انہوں نے بوشا بی بی کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت کی اور اس میں عدد کیس میں جب ان کی رہائی ہوئی تھی تو اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا تھا اور اس دوران بوشا بی بی نے یہ کہا تھا کہ ان کو دھکے دیے گئے ہیں یا ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے تو انہوں نے اس سلسلے میں سپریڈر اڈیالا جیل اور جو خواتین اہلکار ہے ان کے حوالے سے ایک درخواست دیتی تو آج جسس ارباب طائر صاحب جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں جو سیکٹری داخلہ پنجاب ہیں ان کو آئی جی جیل خانجات اور جو سپریڈر اڈیالا جیل ہیں ان کو نوٹس جاری کر کے جواب جو ہے وہ آئندہ سمات کے اوپر بارہ آگست تک طلب کر لی ہے تب دیکھتے یہ ہیں کہ ارباب طائر صاحب یہ اسلامباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کم از کم باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن کم از کم اسلامباد ہائی کورٹ نے کچھ تھوڑا سا سٹینڈ ضرور لیا ہے کچھ چیزوں کو ضرور کیا ہے تو ہوپلی وہ اب بھی کریں گے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آئندہ کچھ بہتری کے حالات ہے ایک خبر لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو دینی ہے ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے جو تیرہ آگست وارا جلسہ ہے اس کی درخواست دے دی ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرا وہ تیرہ اور چودہ آگست کی درمیانی رات میں کیک کٹنا چاہتے ہیں لیبرٹی چوک کے اوپر یعنی اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے در حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کی آزادی کا کیک کٹنے کی بھی اجازت نہیں دی جاری اس لیے کہ وہ تحریک انصاف ہے یعنی اب یہ شاید ہم کسی اور ملک میں تو سن سکتے تھے کہ پاکستانیوں کو اجازت نہیں دی گئی اپنے گھر میں اپنے ملک کی آزادی کا جشن منانے کی بھی اجازت نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے عدالت نے اس سلسلے میں آئے سماعت کی ہے اور جو ان کے نائب صدر ہے ان کی درخواست کے اوپر تو اب اس میں بریک آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لیبرٹی چاک میں کے کٹنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں تو اس کی بھی اجازت جو ہے وہ ڈی سی لہور نہیں دے رہے اور آپ صرف لہور کی بات نہ سنیں آپ اندازہ کریں کہ راولپنڈی کے اندر جو لال حویلی ہے وہاں پہ شیخ رشی صاحب تیرہ آگست اور چودہ آگست کے درمیانی رات میں ایک ہمیشہ سے وہ جلسہ کرتے آ رہے ہیں جہاں پہ وہ جشنِ آزادی اس کو کہہ لیجئے یا جلسہ کہہ لیجئے وہ کرتے آئے ہیں اب انہوں نے ایک درخواست دی ڈی سی کو راولپنڈی کو کہ وہ تیرہ آگست جشنِ آزادی کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو اندازہ کیجئے کہ شیخ رشی صاحب ان کو بھی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی اور ان کو یہ کہا ہے کہ جناب جو ڈسٹرک انٹریجنس میٹنگ ہے وہ ساتھ تاریخ کو ہوئی ہے تو موجودہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اور سیکیورٹی کی صورتحال ہے تو اس کے وجہ سے ہم آپ کو پاکستان کے اندر آزادی کا جشن منانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے اور آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جس ملک کی آزادی کا جشن منانے کے لیے بھی آپ کو سیکیورٹی اور امن و امان کی آرل دینی پڑے اور آپ وہاں پہ بیرونی دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں اور آپ آئیے اور آپ جو ہے وہ یہاں کے کیا کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کیجئے یا ہم بالکل ایک محفوظ ملک ہیں تب دنیا کہو کیا ٹھیک ہے آپ تحریک انصاف کا توڑ ضرور نکالیے لیکن تحریک انصاف کا توڑ نکالتے نکالتے آپ پاکستان کا بہت لاؤس کر رہے ہیں کیا یہ خبریں نہیں چلتی کیا یہ ایمبیسٹس اسیسٹ کو مونیٹر نہیں کرتی کیا عالمی دنیا میں اس کے متعلق ریپورٹس نہیں جاتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو اتنے اکل مند لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کے لئے ایک بات ضروری ہے کہ حکومت چلنی چاہیے ان کا یہ جو پروگرام ہے یہ جاری رہنا چاہیے اب مثال کے طور پر رانہ ساناولہ کہہ رہے تھے جی موجودہ حالات میں حکومت کا پانچ سال پورا کرنا بہت ضروری ہے نہیں نہیں آپ نے رانہ سان پانچ سال کم بتائے ہیں آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ پانچ نہیں آپ پچاس سال پورے کرتے اور آپ کو یا پچاس سال کی بجائے ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو تاہیات حکومت دے دینی چاہیے اگر تیس سال حکمرانی یا پینتی سال کی حکمرانی سے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بھی آپ کوئی چیز ایسی کر پائیں گے جس سے اندازہ لگایا جائے کہ جناب اب کچھ منفرد یا الگ ہو جائے گا اچھا ایک ڈیویلیپمنٹ اور ہے وہ ڈیویلیپمنٹ تھی کہ امر عادل اور زہیب بھٹ نے ایک وہ پاڈکاست سے انٹرویو دیا تھا جس میں خواتین انکر سے متعلق انہوں نے گفتگو کی تھی تو امر عادل کو ایف آئیے نے گرفتار کیا تھا جس کے بعد ان کا جثبانی ریبان کی استعداد کی گئی کل ان کی زمانت ہو گئی تھی اب اطلاعات اس وقت یہ آ رہی ہیں کہ جو انکر زہیب بھٹ ہیں ان کو خاتون انکر پرسن غریدہ فاروقی کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ ایف آئیے نے گرفتار کر لیا ہے اور گو کہ انہوں نے اس کے اوپر جو اس کی ایک وضاحتی ویڈیو تھی یا وضاحتی پوست تھی وہ کر دی تھی لیکن اس کے باوجود ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس قسم کے گفتگو نہیں ہونی چاہیے خواتین سے مطالق بالخصوص ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کہہ رہتے ہیں ہمیں اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے لیکن بہرحال ہوفیلی یہ معاملہ جلدی سٹل ڈاؤن ہو جائے گا اپنا بہت سارے خیال لکھے گا خدا حافظ